اسلام علیکم کی چانسز ہیں کہ ڈائیٹ جو ہے وہ ٹوٹ جائے گی اور ہو سکتا ہے کہ وہ جو پرہیز کا عمل ہے وہ منکتا ہو جائے اور بہت بدپریزیاں ہو تو میں نے یہ ضروری سمجھا کہ ایک ویڈیو بناوں کہ جس میں میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کس طریقے سے اس ایت پہ ایت کو سیلیبریٹ بھی کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی ڈائیٹ بھی کٹینیو رکھ سکتے ہیں یاد رہے کہ ایت کو سیلیبریٹ کرنا ہے اپنے جسم کو ابیوز نہیں کرنا انفورچنیٹلی پاکستان میں انڈیا میں یا اردگرد جتنے بھی ہمارے جو جہاں پہ بھی ایت سیلیبریٹ کی جاتی ہے وہاں پہ خوراک بہت زیادہ پکائی جاتی ہے اور خاص اور پہ میٹھے کا بڑا بے درہ استعمال ہوتا ہے تو آج ان خواتین سے جنہوں نے کچن سنبھالا ہوا ہے یا جن کی ذمہ داری ہے خوراک پہ نظر رکھنا کہ وہ بنے گی کیا تو آپ سب کے لیے میری لیے ایک ریکویسٹ ہے آپ سب سے کہ آپ لوگ ہمارے یوٹیوب چینل پہ جو لوگ کارپ والی ریسپیز شیئر ہوئی ہیں اس کو دیکھیں اس کو بنائیں آپشنز رکھیں مہمانوں کے لیے کیونکہ ضروری نہیں ہے کہ جو بھی مہمان آئے گا وہ صحت مند ہو ہو سکتا ہے کہ کوئی شوگر بیٹ پریشر کا شکار ہو اور وہ آرڈری ڈائیٹ کے بارے میں کونشیس ہو اور اگر آپ اسے زبردستی زیادہ میٹھا یا غلط چیزیں کھلائیں گے تو ان کی صحت کے لیے نقصان دیں تو اگر آپ صحیح معنوں میں مہمانوں کے لیے خیر خواہ ہیں تو ان کی صحت دیکھ کے آپ نے ان کو چیز آفر کرنی ہے سٹرابری لسی ہم شیئر کر چکے ہیں سٹرابری سموڈی ہم شیئر کر چکے ہیں میٹ مارگریٹا ہم شیئر کر چکے ہیں یہ ساری وہ ریسپیز ہیں یہ وہ مشروع بات ہیں جو کہ لوگ کارپ ہیں جس سے آپ کی شوگر سپائک نہیں ہوگی تو ان ویڈیوز کو دیکھیں اور ان کو گھر میں آپ پرپیر کریں اور ٹیبل پہ جب آپ کے پاس ہیلڈی آپشنز ہوں گے چکن کباب ہوں گے چکن پکوڑا ہوگا لوگ کارپ والا یہ ساری آپشنز ہوں گی اسی طرح سے لیکوڈ فارم میں بھی ڈیفرن مشروع بات ہوں گی تو انسان جو ہے وہ اچھی طرح سے پرحیز کر سکے گا ہمیں یہ بات پتہ چلی ہے کہ ستر فیسن لوگ جو ہماری ویڈیوز دیکھ رہے ہیں وہ ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کر رہے تو ہم آپ کا خیال رکھتے ہیں آپ بھی ہمارا خیال رکھیں اور ابھی چینل کو سبسکرائب کریں سبسکرائب کرنا پہلے ہے ویڈیوز کے بعد دیکھیں یا چلیں آپ باقی چیزیں بھی بنائیں میٹھی والی ڈیشز بھی بنائیں ساری لیکن جو لوگ کارپ شوگر فری ڈیشز وہ بھی سامنے ہونی چاہیے تاکہ لوگوں کے پاس آپشن ہو یاد رہے کہ تیرہ تیرہ چودہ چودہ سال کی بچوں کو ٹائپ ٹو ڈائیبیٹیز ہو رہی ہے تو اگر ہم اسی طرح سے صرف فوڈ کو سیلیبریٹ کرتے رہے اور مروت میں ہی ہم مار کھاتے رہے کیونکہ مہمان آتا ہے تو آپ وہ اگر اپنی مرضی سے تھوڑا سا لے رہے تو آپ آگے سے اس کو فورس کرتے ہیں کہ آپ نے تو کچھ لیا ہی نہیں اور بھی کھائیں اس کی جو میدے کی کپیسٹی ہے اس کو دیکھ کے وہ خود فیصلہ کرے گا کہ اس نے کتنا کھانا ہے تو اگر آپ بار بار اس کو فورس کریں گے تو یہ بھی صحیح نہیں ہے کیونکہ جو دو کیلئے پکے تین کیلئے کافی ہے جو تین کیلئے پکے چار کیلئے کافی ہے لیکن چونکہ عید ہیں سیلیبریشنز ہیں لوگ جتے روزہ دار ہیں جنہوں نے تیس روزے رکھے اب وہ عید کا دن ان کیلئے خوشی کا دن ہے تو اس میں خدا رہا یہ نہ بھول جائیں کہ صحت بھی بہت زیادہ ضروری ہے تو لیٹس سے اگر آپ عید کے پہلے دن سب کچھ کھا بھی لیتے ہیں تو دوسرے اور تیسے دن کوشش کریں کہ آپ وارٹر فاسٹنگ کریں ٹھیک ہو گیا یعنی کہ چائے بے شک آپ پی لیں کافی پی لیں پانی کا استعمال رکھیں لیکن جو کیلئیز ہیں ان سے تھوڑا دور رہے تاکہ وہ جو آپ نے ٹھونس دی ہے جو زیادہ کھا لی ہے وہ استعمال میں آجائے کیونکہ ہمارے مذہب میں زخیرہ دوزی منع ہے تو اگر آپ اسی طرح سے خوراک کی زخیرہ دوزی کریں تو آپ بیمار ہوں گے تو یہ وہ ڈیفرنٹ ہماری یہ کوشش تھی ایک ڈیفرنٹ ٹپس تھی آپ کے لیے جس کے ذریعے آپ اس عید ہے وہ تھوڑا ڈیفرنٹ خوراک کو پرپیئر کریں گے اور اس دفعہ کی عید تھوڑی ڈیفرنٹ ہوگی صحت بھی انشاءاللہ بہتر ہوگی اور عید کو بھی آپ سیلیبریٹ کریں گے تو چینل کو سبسکرائب کرنا بھولیے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ